اسلام علیکم گائز میرا نام ہے یاسر اور آج دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنی مرگی کو زانی کھیت سے بتا سکتے ہیں اگر تو آپ کی مرگی کو زانی کھیت ہوگی تو مسئلہ والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ میں یہاں پر ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ زانی کھیت کو کس طریقے سے بچا سکتے ہیں اپنی مرگی سے زانی کھیت مرگی کو بچا سکتے ہیں زانی کھیت سے سکتے ہیں تو چلی یہ دیکھتے ہیں بنزل پینسلین پینسلین اس کا نام ہے پینسلین 5 لیکھ تو پینسلین 5 لیکھ یہ ایک پاورڈر نمہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کرنا سیمپل ہی آپ کو لے لینا ہے اور یہ اپس میڈیکل سے مل جاتا ہے آپ کو مسئلہ والی بات بھی نہیں ہوگی یہ انسانوں کی دوائی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے انجیکشن یہ انجیکشن آپ کو بھی اس سے مل جائے اس کا نام ہے نیورو بیون انجیکشن یہ بھی آپ کو ایک عام سے میڈیکل سے مل جائے گا اگر نہیں ملے تو پھر یہ آپ کسی ہسپتال کی فارمیسی سے جا کے لے سکتے ہیں یہ آپ کو ایزی مل جائے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ انجیکشن مطلب سرنچ انجیکشن یہ ہے اور وہ تھی سرنچ تو اس کو ہمیں پہلے توڑ لیں گے اوپر سے پھر اس کے بعد اس کو اندر ملائیں گے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جسے توڑنا ہے تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ اس کو توڑ لیا ہے تو اب میرے پاس یہ ٹوڑ گیا ہے تو آپ مجھے کرنا ہے کہ میں اس کا پانی جو ہے وہ ایک سرنچ کے اندر پوری طریقے سے بھر لوں تو اس کا پانی پہلے ہم لوگ بھر لیتے ہیں آرام سے پھر میں اس کو بات بتاتا ہوں کہ آپ کو اس کے بعد کرنا کیا ہے یہاں پہ یہ پانی بھر رہا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو انجیکشن ہے یہ پورا اس سرنچ کے اندر جا چکا ہے یہ اب بلکل بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ تھا اپنا فائف لیک تو اس کو ہم لوگوں کی پرسیل ہوتی ہے وہ ہم لوگوں نے ہٹا دی ہے اب اس کے اندر ہم لوگوں کو انجیک کرنا ہے اور اس کے بعد جو اس کا پانی ہے وہ اس کے اندر چلا جائے گا پھر اس کے بعد آپ کو اس سے مکس کر لینا ہے تو یہاں بھی میں اس کا پانی اس کے ڈال لیتا ہوں تاکہ یہ آپس میں مکس ہو جائے تو یہاں پہ یہ اندر چلا گیا تو اب خالی اس کو باہر نکالنا ہے اور اس کو اب مکس کر لینا ہے یہ ہم ایسے مکس کر لیتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے یہاں پہ یہ مکس ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہم لوگوں کو واپسی اسی سیرنچ کو اسی کے اندر ڈالنا ہے اور اس کے بعد جو بھی اس کا پانی ہوگا وہ ہم واپسی اس کے اندر کھیچ لیں گے سیرنچ میں کیونکہ ہم اس کو پلانا بھی ہے بغیر کھیچے اس کے اندر پاپ نہیں پلا سکتے مرگی کو تو اس لیے ہم یہ کھیچ رہے ہیں واپسی یہ سیرنچ چلی گئی اندر اب اس کا جو پانی ہے وہ ہمیں آہستہ آہستہ کر کے کھیچ لینا ہے تو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا کھیچا ہے مجھے اپنی تیتارہ ضرورت نہیں تھی تو اس لیے یہاں پہ میرے پاس اتنا میں نے بھڑ لیا ہے اور سب سے پہلے اس کے بعد ہمیں کام کرنا ہے کہ ہم اپنی مرگی کو پلانا ہے تو مرگی کو پلانے کے لیے ہم لوگوں کو اس کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ ہٹا دینا ہے مطلب جو اپنی سیرنچ کے اوپر جو نیڈل لگی بھی ہے یہ ہمیں ریموف کر دینا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ ہم اس کو انجیک نہیں کر رہے بلکہ ہم اس کو ڈائریک موسے پلا رہے ہیں آپ انجیک بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے سیرنچ نکال دیا اور سیرنچ کو واپسی رکھ دیا ہے یہ ہم پلائیں گے انجیک بھی ہوتا ہے لیکن وہ چیس میں ہوتا ہے اگر آپ پروفیشنل نہیں ہیں تو بھائی اس کو نہیں کریں سمپل سمپل آپ اس کو پلا دیں وہ بھی افیکٹیو ہوگا لیکن سلولی سلولی اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پہ کھڑی بھی ہے ایک ایسٹرلوب مرگی جس کو ہو گیا ہی ہے رانی کھید اور یہ مرگی کافی مہنگی ہے تو اس لیے مجھے اس کا مو کھولنا پڑے گا اور اس کے مو میں دو کتلے ڈالنے ہیں دو سے تین اس سے زیادہ مت ڈالی گا یا ایسا نہ ہو کہ آپ پورا پورا پلا دیں اس کو یہ اس کو خراب مار بھی سکتی اگر آپ نے اتنا زیادہ پلا دیا تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پی چکی ہے اور یہی آپ کو کرنا ہے کہ سمپل اس کو پلا دینا ہے اور چھوڑ دینا ہے اور یہ اس کے لیے انڈ ریزارڈ ہوگا کہ آپ اس کو انڈ میں پلائیں جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی اپشن نہیں ہے زانی کید ہو چکا ہے اور آپ کے پاس اپشن نہیں ہے تو اس لیے یہ ہی پلانا پڑے گا آپ کو اس سے مرگی صحت پکڑ جائے گی انشاءاللہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ہے بروفین اور بروفین جو ہے ہم اس پانچ لیٹر کے کین میں ڈال دیں گے پانچ لیٹر پانی ہے تو یہ بروفین ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہے فلیجل فلیجل یہ ہے ہمارے اس پیٹ کی جو ان کی گربڑی ہوگی موشن موشن اس کے لیے کام آئے گا اور بروفین جو ہے ان کی بخار کو کم کرنے کے لیے کام آئے گا تو یہ پانچ لیٹر کے اندر ہم ہمیں ان دونوں چیزوں کو ملانا ہے تو سب سے پہلے ہم نکال لیتے ہیں بروفین کو تو یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس بروفین ہے اس کو پہلے ہلا لینا استعمال سے پہلے جو ہوتا ہے دوائی کو ہلا لینا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ بروفین کا سیرپ ہے تو اس کو ہمیں صرف اور صرف دو یا تین ڈالنے ہیں ایک پانچ لیٹر کے اس میں تو یہاں پہ میں تین ڈالنا ہوں دو اور یہ تیسرا تو یہ میں تین اس کے اندر ملا چکا ہوں اس کے بعد ہمیں ملانا ہے فلیجل تو اب ہمارے پاس یہ فلیجل ہے فلیجل کو بھی ہمیں اس کے اندر ملا لینا ہے تو فلیجل ملانے کے لیے آپ کو پہلے زائر سی باتیں ہلانا ہے اس کو شروعات میں پہلے ہلائیں گے فلیجل کو پھر اس کے بعد اس کا ڈھککن کھولیں اور سمپل سمپل اس کو بھی آپ کو دو یا تین ڈال لینا ہے پانچ لیٹر کے کین میں جو پانچ لیٹر کا اس کا برطن ہے اس کے اندر آپ نے دو یا تین ڈالنا ہے میں اس وقت تین ڈالنا ہوں یہ آرہ ڈالا ہے میں نے تو اس طریقے سے آپ کو یہ پانی بھی لازمی رکھنا ہے ان کے ساتھ اگر یہ بیمار ہو چکی ہے ان کا موشن ہو رہے ہیں یا بخار ہو رہا ہے جو کہ دانی خیر میں لازمی ہوتا ہے تو یہ لازمی تدبیر ہے جو آپ کو کرنی ہے اس کے اندر تو یہ آپ پلائیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی مرگی سیٹ ہو جائے گی دعا کرنی ہے باقی جو ہے وہ اللہ بہتر کرے گا یہاں تک یہ ویڈیو تھی یہ آپ کو اگر پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں یہ لازمی ضروری ہے یہ سب کرنا ہے اور یہ سب تدبیر کرتے رہے ہیں اور باقی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں کیونکہ آگی جا کر بہت سی ویڈیوز ایسی آنے والی جو کہ انفرمیٹیو ہوگی اور میں اپنا ایسو لاب کا بھی آپ کو سیٹ اپ دکھانے والا ہوں انشاءاللہ تو باقی بائے بائے اللہ حافظ